بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پنجاب پلیز فیز 3 سیلیکشن پروسس کے والے سے ایک اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کو اپنے چینل ایمان جعبز انفرمیشن پر ویلکم کرتا ہوں کافی سارے کانڈیٹس کا سوال تھا کہ ہمارے انٹرویوز ہو چکے ہیں انٹرویو کے بعد اب ہمارے ریزلٹ کب بھی ناؤنس کیے جائیں گے یعنی کہ میرٹ لیسٹیں کب لگیں گی اس سوالے سے ہمیں بریف کیجئے گا اور فیز 2 کے بھی کانڈیٹس کے سوالات تھے کہ ہمارے فیزیکل ٹیسٹ کاغاز کب سے ہوگا تو آپ لوگ کو شیڈول پہلے بھی میں نے شیئر کیا تھا اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ اسی کے اکارڈنگ آپ کا پروسس کانٹینیو ہے یہ ریوائزڈ شیڈول ہے جو پنجاب پلیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اناؤنس کیا گیا تھا فیز 1 میں جتنے بھی کانڈیٹس شامل تھے یعنی بیس ازلا اور ایمٹی یعنی کہ ڈرائیور کانسٹیبل کے جتنے بھی کانڈیٹس شامل تھے ان کا جتنا بھی پروسس ہوا ہے وہ اسی شیڈول کے اکارڈنگ ہوا ہے اور یہ ریوائز شیڈول ہے جو پنجاب پلیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یعنی کہ آئی جی آفیس کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرویوز آپ کے ہونے تھے 9 جنوری دوہزر تیس سے 15 جنوری دوہزر تیس انٹرویوز کے بعد اب لسٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں ایکچولی میں جو لاسٹ ڈیٹ ہے آپ کی میرٹ لسٹوں کی وہ ڈسپلی آف میرٹ یا ویٹنگ لسٹ وہ 16 جنوری دوہزر تیس ہے 16 جنوری تک آپ کے تمام ڈسٹرک کی یعنی کہ ایسے کینڈیٹ جنہوں نے فیز ون کے کسی بھی زلح سے اپنا انٹرویو دیا ہے ان کی ریزالٹ آنا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ اب ریکروٹمنٹ شیڈول فار فیز ٹو کی اگر بات کرتے ہیں تو فیزیکل میرمنٹ کے حالے سے ڈسٹرک وائز نوٹیفکیشن بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اگر آپ کے زلح کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا ہے کیونکہ مجھے جو نوٹیفکیشن یہاں پر ملیں گے وہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا اس حالے سے میں چینل پر اپلوڈ کر دوں گا وہ پکس اور اگر آپ کو اپ کے زلح کا شیڈول نہیں ملتا تو آپ without any hesitation کیونکہ آپ کے اٹھارہ سے ستائیس تک آپ کے جو فیزیکل ٹیسٹ ہیں وہ continue ہونے دس دن کے اندر اندر آپ کے زلح کا نوٹیفکیشن آ جائے گا آج ہی کے دن تین سے چار مختلف ازلا کے نوٹیفکیشن اناؤنس ہو گئے ہیں باقیوں کے بھی کل سے اناؤنس ہونا شروع ہو جائیں گے اب ایسے کینڈیٹ جو فیز ٹو میں شامل ہیں فیزیکل میرمنٹ کے حوالے سے وہ تھوڑے سے کنفیوز ہیں کہ ہمارے کون کون سے ٹیسٹ لیے جائیں گے دیکھیں پش اپ، سٹ اپ، چین اپ یہ ٹیسٹ آپ کے شامل نہیں ہیں آپ کا سیمپلی ایک رننگ ٹیسٹ ہے لیکن اس سے پہلے آپ کی ہائٹ میرمنٹ اور آپ کی چیسٹ میرمنٹ ہوگی جو بھی میلکنڈیٹ ہیں تو آپ نے اس حوالے سے پریپیریشن کر کے جانی ہے کہ آپ کے دو سے تین دن جو بھی ہیں آپ اس میں تھوڑے سی پریکٹس کریں اپنے جو مسلز ہیں ان کو تھوڑے سی سٹریچ کریں اس سے ایک دن پہلے آپ نے اپنی جو رننگ ہے اس کو سٹاپ کر دینا ہے اب آپ کے فیزیکل ٹیسٹ کو پاس کرنے کے حوالے سے بھی ٹپس اور ٹرکس پر مشتمل ویڈیوز آلریڈی اپلوڈڈ ہیں چینل پر آپ ان کو لازمی دیکھ لیجئے گا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ نے لازمی دیکھنا ہے کانسٹیبل ٹیسٹ چاہے اسلام آباد پولیس کا ہو کانسٹیبل ٹیسٹ چاہے پنجاب پولیس کا ہو فیزیکل ٹیسٹ میں دونوں کی رننگ ہوتی ہے رننگ کے کچھ ٹکس ہوتی ہیں اگر آپ نے رننگ پاس کرنی ہے تو ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجئے گا آپ کے لئے یقینی طور پر فائدہ مند ہوگی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ ریوائز شیڈول اگر آپ ٹاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن موجود ہے اور یہ فرسٹ ہاف آپ کا شیڈول ہے دیکھ لیں یہاں پر کمپلیشن یا پریپریشن آرینجمنٹ آپ کی ریٹن ٹیسٹ تک یہ شیڈول ہے اور مکمل شیڈول کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن موجود ہے آپ لنک پر کلک کر کے یہ شیڈول ڈونڈ کر سکتے ہیں اور فیزیکل ٹیسٹ ٹپس اینڈ ٹریکس کے اوپر مشتمل ویڈیوز اس کو بھی لازمی دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کا فیزیکل ٹیسٹ پاس ہو کیونکہ یہ فرسٹ ٹپ ہے آپ کے سکسس کی طرف اگر آپ فیزیکل ٹیسٹ پاس کرتے ہیں زہر ہے پھر آپ ریٹن کی تیاری کریں گے ریٹن کے بعد پھر آپ اپنے انٹرویو کی تیاری کریں گے آپ کو ایون جابز انفرمیشن پر گائیڈ اور بریف کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالی اب اگر آپ ایون جابز انفرمیشن پر نئے ہیں یہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہے ملتے ہیں انگلی جاب ڈیٹس یا اسی طرح کی انفرمیشن ویڈیو میں تب تک کے لیے دیئر فرنڈ مجھے جا دیجئے اللہ حافظ